ہائی مووی کی شروعات ہوتی ہے میکس نام کے لڑکے کو دکھاتے ہوئے جو کسی کمپنی میں کوئی سوفٹ ویئر انسٹل کرنے کے لیے آیا تھا جس کے بعد میکس اپنا کام ختم کر کے وہاں سے اپنے ہوتل لوڈ جاتا ہے جہاں پر ریسیپشنسٹ میکس کو ایک پارسل دیتی ہے جو کہ میکس کے لیے آیا تھا پر میکس کافی کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ میکس تھائیلنڈ پہلی بار آیا تھا اور اس کو یہاں پر کسی نے پارسل بھیجا یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے پر میکس اپنا پارسل لے کر روم میں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر جب وہ پارسل کھولتا ہے تو اس کو ایک نیو ٹیکنالوجی کا فون ملتا ہے جو کہ مارکٹ میں ابھی دک آویلیبل نہیں تھا جس کے بعد میکس اس فون کو آن کرتا ہے اور اس کے آن کرتے ہی اس فون میں ایک میسیج اپیئر ہوتا ہے جس میں اسے دوسرے ہوتل کے کچھ ڈسکاؤنٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا تو پھر میکس فٹا فٹ سے اس ہوتل میں کول کرتا ہے اور واقعے میں وہاں پہ ڈسکاؤنٹ چل رہا تھا تو میکس کو ایک اور دن رکنے کا وہاں پہ موقع مل جاتا ہے اور ساتھی میکس اگلے دن کی فلائٹ بھی کینسل کر دیتا ہے اور نیکس دے جب میکس گھوم رہا تھا تبھی اسے ٹی وی پہ نیوز دکھائی دیتی ہے جس فلائٹ سے وہ جانے وارا تھا اس فلائٹ کا کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کے بعد میکس بھگوان کا دھنیاوات کرتے ہوئے کچھ سوچ ہی رہا تھا تبھی اس کے موبائل میں پھر سے ایک میسیج آتا ہے جہاں پر ایک شیئر پہ اسے انویسٹ کرنے کے لیے بولا جا رہا تھا پر میکس کو لگتا ہے کہ یہ فالتو کا میسیج ہے جس کے بعد وہ اس میسیج کو ٹیلیٹ کر کے وہاں سے ہاڈل روم میں چلا جاتا ہے یہاں جانے کے بعد میکس ٹی وی میں دیکھتا ہے جس کمپنی میں موبائل نے انویسٹ کرنے کو بولا تھا اس کمپنی کے شیئر پرائزز آسمان چھوڑ رہے ہیں جو دیکھ کر میکس کو کافی عجیب لگتا ہے جس کے بعد میکس ریسیپشنیسٹ کے پاس جاتا ہے اور اس موبائل کے بارے میں پوچھتا ہے تو ریسیپشنیسٹوں سے بولتی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا سر یہ بس آپ کے نام پر آیا تھا جس کے بعد اگلے دن میکس فلائٹ سے اپنے شہر واپس لوٹ جاتا ہے جس کے بعد میکس ٹیکسی لے کر ہاڈل کے طرف جانے لگتا ہے پر تب ہی اس کے فون میں میسیج جاتا ہے کہ تمہیں ہاڈل ایمپائر میں جانا ہوگا میکس ڈرائیور سے ہاڈل ایمپائر کے طرف لے جانے کے لیے بولتا ہے جس کے بعد وہ ٹیکسی ڈرائیور میکس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ کونسا فون ہے کیونکہ ایسا فون میں نے آج تک نہیں دیکھا تو میکس اسے بولتا ہے کہ یہ فون مجھے بھی کہیں سے گفت ملا ہے جس کے بعد وہ ٹیکسی ڈرائیور پیکس کو اپنا کار دیتے ہوئے بولتا ہے کہ میں سائٹ بزنس بھی کرتا ہوں جس میں میں یہ فون وغیرہ بناتا ہوں اور پھر وہ میکس کو ہاڈل ایمپائر میں چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے میکس کے ہوتل آنے کے بعد اس کو پھر سے ایک اور میسج آتا ہے کہ تمہیں کسینو جانا ہوگا جس میں سلوٹ نمبر تیرہ مشین میں تمہیں کھیلنا ہوگا میکس بھی رات کو فل تیار ہو کر کسینو پہنچ جاتا ہے تیرہ نمبر کے سلوٹ میں کھیلنے کے لیے پر وہاں پر ایک آدمی پہلے سے ہی گیم کھیل رہا تھا اور تب ہی میکس کو میسج آتا ہے کہ تین بار کھیلنے کے بعد چوتھا اس میں بمپر پرائس ہوگا جس کے بعد میکس اسے ریکویسٹ کرتا ہے وہاں سے اٹھنے کی پر وہ آدمی نہیں مانتا جس کے بعد میکس اسے ہنڈر یورس دے کے وہاں سے بھگا دیتا ہے اور اس کے جانے کے بعد میکس جیسے ہی اس بٹن کو پریس کرتا ہے تو میکس کا جیک پوٹ لگ جاتا ہے ساتھی ہم کسینو والوں کو دیکھتے ہیں جو کہ میکس پہ نظر رکھ رہے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ میکس نے اس آدمی کو پیسے دے کر وہاں سے اٹھایا تھا جس کے بعد وہ میکس پہ نظر رکھنے لگتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ میکس اپنے فون پر دیکھ کر سارے گیمز کو جیتے جا رہا تھا جس کے بعد ایک کسینو والا آ کر میکس کو بولتا ہے کہ اگر تمہیں یہاں پہ کھیلنا ہے تو موبائل تمہیں اپنے روم میں رکھ کر آنا ہوگا نہیں تو تم یہاں پہ گیم نہیں کھیل سکتے جس کے بعد میکس وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور باہر جا کر اسے ٹیکسی ڈرائیور کو کول کرتا ہے اور اسے بولتا ہے کیا تم ایسا کچھ بنا سکتے ہوں جس میں میرے فون پر میسیج آئے اور ڈائریکٹ میرے کان پر سنائی دے درائیور ہاں میں جواب دیتے ہوئے میکس کو بولتا ہے کہ مجھے بس تھوڑے دن لگ جائیں گے جس کے بعد میکس اسے بولتا ہے کہ اسے جلدی سے جلدی بنا کر مجھے دے دو پھر میکس چلا جاتا ہے اپنی روم کی طرف جہاں پر کوریڈور پہ ایک کپل لڑ رہا تھا پر تب ہی میکس کو گصہ آتا ہے اور پھر وہ لیڈی کو بجانے کے لیے اس آدمی سے لڑنے جاتا ہے پر تب ہی وہ آدمی میکس کو ایک زوردار پنچ مارتا ہے جس سے میکس وہیں پہ بے ہوش ہو جاتا ہے تب ہی وہ کپل میکس کی تلاشی لینے لگتا ہے اور ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ دونوں بس ناتک کر رہے تھے میکس کو بے ہوش کرنے کے لیے اور پھر وہ لیڈی میکس کا فون اٹھا لیتی ہے اور فٹا فر سے اس کے اندر کا سارا ڈیٹا نکال لیتی ہے اس کے تھوڑے دیر بعد میکس کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور پھر وہ لیڈی میکس کا دھنیا واد کرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کسیموں والے پتہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس کے موبائل میں ایسے کیسے میسے جا سکتے ہیں جہاں پہ جیک پوٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہو جس کو میکس اپنے کان میں لگاتا ہے اور تب ہی اسے میسے جس سنائی دینے لگتے ہیں اس کے بعد میکس جاتا ہے اسی کسیموں میں کھیلنے اور پھر سے ائرپورٹ کی مدد سے وہ سبھی گیمز کو جیتے جا رہا تھا جو دیکھ کر کسیموں والوں کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور پھر وہ میکس کو اٹھا کر کسیموں سے ہی باہر پھیک دیتے ہیں جس کے بعد ہمیں کچھ ایف بی آئی کے ایجنٹس کو دکھایا جاتا ہے جو کی میکس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں میکس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ فون کہاں سے ملا تو میکس انہیں بتاتا ہے کہ یہ مجھے ایک پارسل کے طرح ملا ہے اور تب ہی وہ ایف بی آئی ایجنٹ اسے بتاتا ہے کہ ایسے سیم فون اور لوگوں کو بھی ملے تھے اور ان کا بھی سیم کیس تھا کیونکہ پہلے انہیں بھی بہت سارے پیسے جیتنے کو ملے پر تھوڑے دن بعد ان سب ہی کی ایک ایک کر کے موت ہونے لگ گئی اس کے بعد وہ میکس سے ہلپ مانگتا ہے کہ اسے اس آدمی کو پکڑوانے میں ہلپ کرے اور پھر میکس وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد ایف بی ایجنٹ اپنے باس کو کال کر کے میکس کے بارے میں بتا دیتا ہے جب میکس اگلی بار کسینوں میں گیم کھیلنے جاتا ہے تو پہلے وہ فون کو آف کر دیا تھا جس کے بعد وہ آن کر کے پھر سے میسج سننے لگتا ہے اور اس بار میکس کے ساتھ الٹا ہوتا ہے کیونکہ میکس جتنی بھی بار پیسے لگا رہا تھا اتنی بار وہ غلط آنسر بتاتے ہوئے میکس کو ہرا دے رہا تھا اور تب ہی میکس کو میسج آتا ہے کہ اگر ایک اور بار تم نے فون آف کرا تو میں تمہیں مار دوں گا اور وہاں پر ہم ایف بی ایجنٹ والوں کو دیکھتے ہیں جو کہ میکس کے فون کے اوپر پورے ٹریک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی گھٹ کا کام ہے پر وہاں پر ایف بی ای کے بوس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو وہ فٹا فٹ سے سبھی سٹاپ کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور اس ایف بی ایجنٹ کو کال کر کے بولتا ہے کہ تم میکس سے وہ فون لے لو جس کے بعد وہ لوگ میکس جیسے دیکھنے والے ایک آدمی کو ہائر کرتے ہیں اور اس کا فون اس آدمی کو دے دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آدمی نے اس فون کو پکڑا تھا تب ہی اس کے فون میں میسج آتا ہے روڈ کروز کرنے کا اور جیسے ہی وہ آدمی روڈ کروز کرنے لگتا ہے تب ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پہ مارا جاتا ہے جو دیکھ کر سب ہی ڈر جاتے ہیں ہم میکس کو دیکھتے ہیں جو کہ صحیح سلامت اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اسی کوریڈور والی عورت کے ساتھ تھا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں اس عورت کو کچھ انیوزیول فیل ہوتا ہے پر تب ہی اس کے روم میں کچھ لوگ گھس آتے ہیں جو کہ میکس کو ماننے آئے تھے تو وہ لڑکی میکس کو بچاتے ہوئے ایک ایک کر سب ہی آدمیوں کو مار ڈالتی ہے جو دیکھ کر میکس کافی زیادہ شوک ہو جاتا ہے اور پھر وہ لڑکی اپنی سچائی میکس کو بتا دیتی ہے جس کے بعد وہ دونوں مل کر وہاں سے نکل جاتے ہیں جس کے بعد ہمیں پتا لگتا ہے کہ میکس کے اوپر اسے سی بی آئی والے کے بوس نے ہی حملہ کروایا تھا اور ہم میکس اور اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی ٹیکسی ڈائیور کے گھر پہنچے ہوئے تھے اور اس کے پاس جا کر وہ پوچھتے ہیں کہ اس پین ڈائیور میں جو بھی چیز ہے تم اس کا پتا کر سکتے ہو تو پھر وہ ٹیکسی ڈائیور اس کی بات مان جاتا ہے اور فٹا فٹ سے فون کے سرور کو ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ دھرے دھرے کامیابی ہو رہے تھے اور جیسے جیسے انہیں پتا لگتا ہے کہ یہ کام کسی اے آئی کمپیوٹر کا ہے نہ کہ کسی آدمی کا تو وہ دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ اے آئی کمپیوٹرز بنائے گئے تھے ہیومنز کو سائبر سیکیورٹی دینے کے لیے پر یہاں پر الٹا ہی ہو رہا تھا اے آئی کمپیوٹر خود کو ہی اور زیادہ انٹیلیجنٹ بنانے کے بعد ہیومنز پر ہی رول کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے بعد میکس کو پھر سے ایک میسیج آتا ہے جہاں پر اسے پھر سے اسی ہوتل میں آنے کو بولا جا رہا تھا جہاں سے اسے یہ فون ریسیب ہوا تو میکس اسی ہوتل میں پہنچ جاتا ہے جہاں جا کر اسے اور کمپیوٹرز مل رہے تھے جہاں پر وہ الگ الگ سرور کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو میکس ان سبھی سرور کو ہیک ہونے سے بچانے کے لیے کچھ لکھنے لگتا ہے پر وہاں پر وہ سبھی انسکسسفل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا جس کے بعد میکس اے آئی سے ویب کیم کے ترو بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ اے آئی کو ہیومنز کی سائبر بولنگ سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا نہ کہ اے آئی کو ہیومنز پہ ہی راج کرنے کے لیے جو سن کر اس کمپیوٹر کو بھی ریالائز ہوتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور پھر وہاں پر بہت سارے ایرر آتے ہیں اور اے آئی خود کو ہی ڈسٹروئ کر لیتا ہے کبھی وہاں پر سی بی آئی والے بھی آ جاتے ہیں جو کی میکس کو حرسٹ کر کے چھے مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور ہمیں وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی دکھائے جاتا ہے جو کی کسی دوسرے دیش کا ایجنٹ ہوتا ہے اور وہ اسی اے آئی کمپیوٹر کو ڈسٹروئ کرنے کے لیے آیا تھا اور اسی کے ساتھ کی مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور واجنگ با بائی